بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اردو کی کتاب جس کا نام گلے لالہ ہے اور پانچویں جماعت کی کتاب ہے یہ شیئر کر رہی ہوں پریویس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ یونٹ نمبر ون کا لیسن نمبر ون شیئر کیا تھا جس کا نام ہے بیٹے سے محبت کی ایکسرسائز کا سلوشن آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ لیسن نمبر ٹو جس کا نام ہے بوئیس، کارٹس اینڈ گرلز گائیڈ اس کے ایکسرسائز کا سلوشن شیئر کروں گی کوشش کروں گی کہ ایزی سے ایزی سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو ایکسرسائز میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی ورڈز میننگ یعنی الفاظ معنی پہلا ورڈ ہے تربیت تعلیم سکھانا سونے حیات حالت زندگی حالت زندگی چاکو چوبند چست و تنتوانا یعنی انرجیٹک ہونا ہلدی ہونا ناگہانی آفت اچانک آنے والی مشکل ابتدائی طبیع امداد زخمیوں یا بیماروں کی فوری مدد ہنر خوبی اچھائی اب ہن جی ایم سی کیوز پہلا ایم سی کیوز کیا ہے ابو جو کتاب علماری سے تلاش کر کے لائے اس کا نام ڈیش تھا تو اس کا کیا نام تھا اسکارٹ تحریک نمبر ٹو شاہین اسکارٹ کے لیے عمر کی حد ڈیش ہے چھے سے گیارہ سال نیکسٹ لارڈ بیٹن پاول کا تعلق ڈیش سے تھا فرانس لارڈ بیٹن پاول نے ایک ڈیش لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام موجود تھا کتاب علی نے ڈیش کا حصہ بننے کا پکا ارادہ کیا اسکارٹ تحریک نیکس پیج پہ چلتے ہیں نیکس پیج پہ جی کچھ سوال کے جواب آپ نے دینے ہیں پہلا سوال دیکھ لیجیے پہلا سوال کیا ہے اسکارٹ اور گرلز گائیڈ کی تربیت کے دو فائدے اپنے الفاظ میں لکھئے اس کا انصر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ آسان سے آسان سوالوں کے جواب شیئر کر سکھوں پہلا سوال کا جواب اس نے بچوں میں خود اعتمادی پیدا کہ ہوتی ہے اور دوسرا ہے ان میں بہادری سے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اب سوال نمبر دو اسکارٹ اور گرلز گائیڈ کی تربیت خاص طور پر کن حالات میں بہت کام آتی ہے اس کا انصر دیکھئے جب کوئی حادثہ ہوا ہو ہنگامی حالت مثلا جنگ زلزلہ سلاب یا کوئی اور ناغہانی آفت پیش آ جائے اگلا سوال اسکارٹ اور گرلز گائیڈ کی تحریک کس نے شروع کی اور کیوں اس کا انصر یہ رہا ہے یہاں سے شروع رہا ہے یہاں سے اسکارٹ تحریک کے بانی لارڈ بیٹن پاول تھے وہ برطانیہ کے فوجی تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ لڑکے اور لڑکیوں ابتدائی تعلیم کے دوران لکھائی پڑھائی کے ساتھ کچھ ایسا کام اور ہنر سکھیں جن سے ان کی اپنی اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکے یہاں تک اس کا انصر ہے اگلا دیکھئے ابتدائی تبیہ امداد کسے کہتے ہیں اس کا انصر چوٹ لگنے زخمی ہونے یا کسی اور تکلیف مثلا سانپ یا کسی کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر مریض کی مدد کرنے کو ابتدائی تبیہ امداد کہتے ہیں اگلا سوال کوئی سے تین ہونر لکھئے جو اسکارٹ اور گرلز گائٹ کو سکھائے جاتے ہیں ویسے تو یہ دیکھیں اس پیج پر نمبر چودہ پر یہاں سے لے کافی ساری نکات ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سی چیز سکھائی جاتی کون کون چیزوں کی خود مرمت کرنا سکھانا ذاتی صفائی اور محول کی صفائی کے طریقے سکھانا یہ تین پوائنٹ ہیں یہ تھی سارے سوالوں کے جواب سرگرمی ہم سکپ کر دیتے ہمیشہ کی درہا سے یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بوائز کارٹس اور گرلز گائٹ کی ایکسرسائز کا سولیشن اگر آپ کو یہ سولیشن میرا ایزی لگا ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملکات ہوگی اللہ حافظ